مل کر چلائے جا سکے اور ایک عام آدمی کو اسی طریقے سے خدمت دی جا سکے اور انشاءاللہ یہ پروگرام یہ پروجیٹ اسی طریقے سے فالانداز سے چلتا رہے گا اور اس میں بہتری آتی رہے گی میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے جو ساٹھ ایمبولنسز اس شہر میں چل رہی تھیں اس میں ریسپونس ٹائم ہمارا تقریباً کوئی چودہ سے پندرہ منٹ تھا اب چونکہ نئی فلیٹ آ گئی ہے جو حالیہ واقعہ ایک پورنگی میں آگ لگنے کا ہوا تھا اور ایک یہ کشمی روڈ کا ان دونوں جگہوں پہ ڈبل ون ڈبل ٹو کا عملہ جو ہے دس منٹ کے اندر وہاں پر پہنچا اور یہ وہ سٹیٹیجی ہے کہ آپ جگہ جگہ جب ان گاڑیوں کو ان ایمبولنسز کو پلیس کریں گے اور اس طرح کے سینٹرز بنائیں گے تو ان کی ایکسس آسان ہو پائی گے اور لوگ آسانی سے ان جگہوں پہ پہنچ کے لوگوں کی خدمت کر پائیں گے لوگوں کو ایویکویٹ کر پائیں گے انشاءاللہ ایک دن چانڈیو صاحب اور میں آپ کو لے کر چلیں گے جو ہمارا ایکچول کنٹرول روم ہے وہاں پہ اور آپ دیکھیں گے کہ کس اچھے انداز سے احسن انداز سے پروفیشنل انداز سے وہ ٹیم بیٹھی ہے وہاں پہ جو کال وغیرہ لیتی ہے اور کال لینے کے بعد جو نیسری احکامات ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں اور جو وزیرحالہ سندھ نے اس دن اعلان کیا تھا کہ دبل ون ڈبل ٹو میں انشاءاللہ فائر برگیٹ کو آئیڈ کریں گے پولیس کو آئیڈ کریں گے اس کے اوپر ہم نے کام سٹارٹ کر دیا اور بہت جلد اس کے اوپر بھی آپ کو خوشخبری ملے گی کہ ایک کمپلیٹ انٹیگریٹڈ ریسکیو رسپانس سسٹم ہوگا دبل ون ڈبل ٹو کے تحت جو کہ ایک عام آدمی کی مشکلات میں کمی کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے بہت شکریہ اس امید کے ساتھ تمام ڈسٹر میں نے بتایا کہ کراچی کے بعد سندھ کے تمام عزلہ میں ان ایمبیلنسز کو جانا ہے اس کا ایک پروپر ورکنگ پیپر تیار کیا جا رہا ہے کیسے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی کون کون سے وہ کرونک جگہیں جہاں پر اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں کون کون سی وہ سڑکیں ایسی ہیں ہائیویز ایسے جہاں پر ایکسنٹ زیادہ ہوتے ہیں تو وہاں پر زیادہ گاڑیوں کو تائین آت کیا جائے گا لیکن پریزنس ڈبل ون ڈبل ڈو کی انشاءاللہ آئندہ چند ماہ میں آپ کو سارے صوبہ سندھ کے اندر نظر آئے گی انشاءاللہ موسیقی 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 آپ نے درست فرمایا کہ کام ہو جاتا ہے لیکن کام کو سسٹین کرنا سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جتنا بھی کام کیا گیا ہے اس میں سٹیٹیجی سندھ حکومت کی یہ رہی ہے کہ سسٹینبلیٹی کو یقینی بنایا جائے جس کی میں مثال آپ کرتا ہوں کہ سڑکیں ماضی میں تعمیر ہوتی نہیں سیوریج کے اوپر کام نہیں ہوتا تھا سیوریج کا پانی اور سوز سڑکیں تباہ ہو جاتی نہیں جتنی بڑی شعراؤں کے اوپر اس وقت سندھ حکومت کام کر رہی ہے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں اس کے پہلے فرید میں ہمیشہ اس کے پانی کی جو اخراج ہے انخلائے اس کو یقینی بنایا تھا سیوریج کو ڈرین کو کلیر کیا تھا اس کے بعد سیوریجی دبل ون ڈبل ٹو کے اندر بھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ بس ایمبیلنس لا دیں تصویر کر دیں ختم ہو گیا وہ ایونٹ تو ہو چکا تھا آج اس ایونٹ کے بعد ایڈوائزر صاحب اور میں آپ کے پاس ہیں کیوں کیونکہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم کمیٹمنٹ دکھا رہے ہیں کہ اس کام کو سسٹین کرنا ہے کہ صرف ایمیلنس نہیں منائی ایمیلنس کے ساتھ جو آپ کا ایمیلنسی رسپانس سینٹر ہوگا جہاں پہ آپ کو طبیعی امداد دی جائے گی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور آج آپ کو اس کی افتداد نظر آگیا آپ کو انشاءاللہ ہم اس کنٹرول روم لے کے چلیں گے جہاں پہ آپ کو پروفیشنل سٹاف نظر آئے گا جو لوں گی کال ریسیب کرتا ہے اور آپ نے پچھتے ارطالیس گھنٹوں میں دیکھ لیا کہ جہاں کہیں بھی خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تو آپ کو ڈبل ون ڈبل ٹو آپریٹ ہوتے ہوئے نظر آئی تو انشاءاللہ کمیٹمنٹ ہے سندھ حکومت کی پی ڈی ایمی کی ایس آر پی کی کی ایم سی کی کہ انشاءاللہ مل کر ہم ان چیزوں کو یقینی بنائیں گے اور میں سب سے ایک گزارش کرتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھیں میں سب سے ایک گزارش کرتا ہوں جب ادارے مل کر کام کرتے ہیں تو عوام کا کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے دیکھیں اس میں کی ایم سی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری چیز نہیں ہے ایس آر پی نے یہ نہیں کہا یہ ہماری چیز نہیں ہے سب نے مل کر یہ کہا یہ ہماری چیز ہے ہمارا شہر ہے ہمارا صوبہ ہے ہمارا ملک ہے ہم سب کو مل کر کام کرنے اور وہ جوائنٹ ایفرٹس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو چار مہینے کے کم عرصے میں یہ اتنا بڑا پروجیٹ پریکٹکلی آپ کو عمل درامت ہوتے ہوئے نظر آرہے تو انشاءاللہ جوائنٹ کوپریشن کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے اور جو انسانیت کی خدمت ہے جو کہ بلاول بھٹو ذرداری صاحب کا نظب الہین ہے اس کو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ایک کار کوئی یقینی بنائے گا آپ نے جو پہلی چیز کے قائدہ باد کے حوالے سے پوائنٹ ویل ٹیکل اس روڈ پہ آلڈی ساٹھ ایمبلنسز تو ہماری پہلے چل رہی تھی شہر کے اندر سٹھٹا سجاول میں ایک اور سرویس ہماری چلتی ہے ایمبلنس کی جو پچیس ایمبلنسز ہیں جو کہ اسی روٹ پہ ہوتی ہیں تو وہاں پر ایمبلنسز ہونی چاہیے بڑھ اس کے اوپر میں آگیا ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم سے بات کرلوں گا کہ وہاں پہ سٹریٹیجکلی پلیس کر دیں لیٹسے قائدہ باد پل کے نیچے پلیس کر دیں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی واقعہ ہو تو فوری طور پر ڈبل ون ڈبل ٹو کو بہ آسانی وہاں سے شفٹ کر دیا جائے تو اس کو انشاءاللہ یقینی بنایا جائے گا جو اپنی پیٹرول کی قیمتوں کی بات کی حمید بھائی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ کوئی نا خوشگوار فیصلہ کیا جائے ہر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو ریلیو دے تاکہ لوگ اس کی واوا کریں تو کوئی حکومت جانتے ہوئے کہ یہ ایک برا فیصلہ ہو سکتا ہے سخت فیصلہ ہو سکتا ہے حکومت یہ فیصلہ نہیں کر دی لیکن جو ذمہ دار حکومتیں ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری ریاست کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے آگے کہ سیچویشن کیا ہے آپ مجھے بتائیں یہ جو تکلیف ہے مجھے بالکل بہت خوبی اندازہ ہے کہ یہ جو قیمتوں میں ضاف ہو اس سے بڑی لوگوں کو پرابلم ہوگی تکلیف ہوگی لیکن اگر آپ اس طرح کی فیصلے نہیں کریں گے تو آپ کی جو معوشی سیچویشن ہے جو پچھلے ساڑھے تین چار سال میں تنزلی کا شکار ہوئی اس کی وجہ سے پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفولٹ کی طرف جا رہے اور اگر اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا ہے میرا پاکستان آپ کا پاکستان ہم سب کا پاکستان جس پر لوگ نظرے لگا کے بیٹھیں کہ اس کے تین ٹکڑے خدا نہ خواستہ ہو جائیں گے اگر ہمارے پاکستان کی معوشی سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ہم ڈیفولٹ کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے ڈالر کا ریٹ کیا ہوگا پھر مجھے بتائیے کیا لوگوں کو روزگار ملے گا کہ جہاں ہم یہ سخت پیسلے کر کے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جارے ہیں تاکہ وہ سسٹین چیزوں کو کیا جا سکے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے لو انکم طبقہ ہے اور میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے لیے کوئی ایسا ریلیف پاکستان تیار کیا جائے تاکہ ہم ان کو خیال رکھ سکیں ان کی مدد کر سکیں ان کو سپورٹ کر سکیں کوئی تارگیٹ سبسٹی ٹائپ کوئی چیز ہو سکے تاکہ لوگوں کی تکلیف میں ہم کمیل آسکیں اور اس قوم سے یہ وعدہ کریں کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام میں ہم جا رہے ہیں اس کے جو ایکچول مہرکات ہیں اس کے ایکچول فوائد ہیں وہ ایک عام آدمی کو ملیں گے اگر ہم نیک نیتی سے آگے بڑھیں تو یہ مشکل فیصلہ ہے بالکل ہے سخت فیصلہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا جو لارجر پرسپیکٹیو ہے کہ اگر چیزیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں ہماری معیشت کے حوالے سے سرٹنٹی آ جاتی ہے کہ ملک اللہ نہ کرے ڈیپولٹ کی طرف جا رہے تو میں سمجھتا ہوں پہلا ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ریاست کو پہلے بچائیں اور جب ریاست بچے گی پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس بائیس کروڑ عوام میں ریلیف کس طریقے سے دینے کی ضرورت ہے وہ تمام ریلیف دی جائے دیکھیں درست سوال ہے آپ کا بہتری کا پروسیس کہیں نہ کہیں تو سٹارٹ ہونا ہوتا ہے کبھی کبھار جو لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کو جاگنے کے لئے کوئی ایونٹ چاہیے ہوتا ہے تو شاید یہ جو بقسمت واقعہ ہے کشمی روڈ والا یہ اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان تمام یہ جو سپر مارکٹ کھلی ہوئی ہیں ان بلڈنگز کے اندر اس کا ایک فائر آڈٹ ہونا چاہیے اس کا یہ آڈٹ ہونا چاہیے کہ آیا اس کے اندر بلڈنگ پلائن کی خلاف ورزی ہے نہیں ہے تاکہ آپ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روک سکیں آپ نے کہا کہ آگ نہیں بجی میں سب سے پہلے تو وہ فائر برگیڈ کے عملے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا دیکھیں بات کرنا بڑا آسان ہوتی ہے میں گیا بیشمنٹ کے اندر میں موجود تھا ان کے ساتھ ساہیں بھی کل وہاں پر گئے تھے جس ڈیفکلٹ حالات میں ان لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اترے اس بیشمنٹ کے اندر اس آگ کو بڑھنے نہیں دیا آگ کو کنٹرول کیا اور کل شام کو اس آگ کو بجھا لیا گیا جس طرح کی وہ آگتی وہاں پہ تیل پڑھا ہوا تھا سینٹائزر تھے الیکٹرونک ایکوٹمنٹ تھا وہ اور پھیل سکتی تھی پوری بلڈنگ کو نقصان پہنچا سکتی تھی لیکن اس کو کنفائن کی کامیابی تھی اس فائر برگیڈ کی عملے کی بٹ ہم لوگ جو ہے نا کبھی پوزیٹیف پر فوکس نہیں کرتے ہیں اچیومنٹ پر فوکس نہیں کرتے ہیں ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نیگٹیف چیز کیا ہے کہ چھتیز گھنٹے ہو گئے آپ نے آگ نہیں بجھے اس کی کولنگ کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے اور میں گھائے بھگائے ہر ایک جیرے گھنٹے بعد ان سے بات کرتا ان لوگوں نے پچھلے 48 گھنٹے میں بڑا کام کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ چیز پر آگ لگی ہوئی کہ اسی دوران کورنگی کی ایک فیکٹری پر آگ لگی فائر برگیڈ کا عملہ وہاں بھی پہنچا ڈبل ون ڈبل ٹو وہاں بھی پہنچی آپ کی انتظامیاں وہاں بھی پہنچی اور آگ کو ہم نے قابو میں پایا تو یہ جو لوگ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ عملہ ناکام ہو گیا یہ ٹی وی پر کھڑے ہوکے کسی ائر کنڈیشن جگہ پر کھڑے ہوکے بات کرنا بڑا آسان ہوتی ہے ان لوگوں سے پوچھیں میں ان کو سلوٹ کرنا چاہوں گا جس بہادری کے ساتھ وہ لوگ کام کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں they are real heroes میں اور آپ تو آرام سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کی پرواہ کیے بغیر دوسرے کی جان کو بچانے کے لئے جو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم اگر تعریف نہیں کر سکتے ان کی تو کم از کم اتنا لحاظ کریں کہ ان کے احساسات کو مجرور نہ کریں کہ وہ ہمیں کہے کہ صرف کام بھی ہم کر رہے ہیں اور پھر برا بھلا بھی ہمیں کہا جا رہے ہیں چاندی صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے جی جی اس نے مجھے میں ایک چیز میں میس کر گیا کہ جہاں میں نے اپنا فائر بگیٹ کی عملے کی تاریخ کی دبل ون ڈبل ٹو کی تاریخ کی میں اور اور پی ڈی اے میں کی بھی تاریخ کرنا چاہوں کہ وہ ریابلیٹیشن ڈیپارٹمنٹ کی کہ وہ وہاں پر موجود تھے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ کر رہے تو اور ابھی بھی مجھے بتایا ایڈوائزر صاحب نے کہ وہ لوگ موجود ہیں تو ماشاءاللہ ایک اچھی چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں آئیڈیلی تو یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا اب آپ نے بات کی کہ وہ جو ایس بی سی اے نے کاروائی کی دیکھیں میں نے کسی بھی احساس رکھنے والے آدمی کو یہ میک شور کرنا چاہیے کہ غلطی واپس نہ ہو اور جن لوگوں نے غلطی کی ہم کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے تو ایس بی سی اے نے وہ کاروائی کا پروسیس ٹارٹ کر دیا میں بتانا آپ لوگوں کو یہ چاہوں گا کہ میں نے اس کی لیز دیکھی جب لیز دیکھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بیسمنٹ is meant for parking only یہ ڈی 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 سی رہے ہیں آسیم عیمن صاحب آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاکیمنٹ جو اپروول ہے وہ صرف پارکنگ کے لئے تھا وہ سپر مارکٹ کے مالکان نے اس کو غلط طریقے سے میسیوز کیا اس کو غلط استعمال کیا اب ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے اور جگہوں پہ اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس بی سی اے کو ان کے اوپر بھی کاروائی کرنی چاہیے ہماری سیبل انتظامیہ جو ہے ڈی سی سائیبان جو ہیں کمیشنر صاحب جو ہیں ان کو اس کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کا بدقسمت انفورچنٹ واقعہ جو ہے وہ نہیں ہو پا اور جن لوگوں نے غلط کام کے ان کی خلاف کاروائی دیا سر میں سوال دیکھ رہا ہوں کہاں چاہا رہے ہیں اچھی بات ہے مجھے کوئی اعتراف ہے میں تو موپے آپ کے میں اس کا جواب بتا ہوں بلکل میری ذمہ داری ہے ہمارے 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 اپنے لوگیں ہم میں سے ہیں ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کون نہیں کرے گا دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کی ایم سی کا کام ہسپتال چلانا نہیں ہے یہ کام گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کمپیر کر سکتے ہیں کہ باتی شہید ہسپتال کا کیا حال ہے یا کراچی انسیو آف ہارڈ ڈیویز کا کیا حال ہے اور سا اگر آپ کمپیرزن میں جی پی ایم سی چلے جائیں این آئی سی وی ڈی چلے جائیں این آئی سی ای ایت چلے جائیں سیول ہسپتال چلے جائیں ان اداروں کے حالات بہت بہتر ہیں کیوں؟ وہاں پہ ایک پروپر فوکس ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی فنڈنگ ہے جس کے یقینی بنایا جاتا ہے اس لئے پیٹلز پارٹی میں پروپوز یہ کیا تھا کہ مینسپل اختیارات سب کے سب ہونے چاہیے بلدیار کے پاس اور جو نون مینسپل چیزیں جس میں ہسپتال آتا ہے وہ چیز ایم سی کے پاس یا بلدیار کی اداروں کے پاس نہیں ہونی چاہیے جب ہم نے یہ موٹ کیا اور اس میں سب سے فائدہ جہاں عوام کا ہونا تھا کہ بیٹر سروز ڈیلیورنچ ملتی اسی طرح ان ملازمین تب ہی فائدہ ہوتا کہ ان کی تنخائیں بھی ایٹ پار ہو جاتی ہیں with other health staff of provincial government تو آپ نے دیکھا ہر سیاسی جماعت نے اس کے اوپر اعتجاد کمہ شروع کر دیا ہر سیاسی جماعت نے میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کروں جیسے پتہ نہیں ہمارا کیا objective تھا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کون سی تھی اس چس طریقے سے احسن انداز سے چل سکتی ہے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے جہاں تک واجبات کا پیسوں کا تعلق کی ایم سی کے مالی سیچویشن آپ کو پتا ہے میں نے وزیر اعلی سندھ سے سندھ حکومت سے گزارش کیے کہ ایک ریلیس پاکیج گریشیس تھی اس نے ایک کابینہ کمیٹی بنائی کابینہ کمیٹی کے پاس ہو گیا وہ کابینہ کمیٹی کے عراقین بڑے گریشیس تھے انہوں نے اس ہماری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اپنا پروپوزل جو ہے وزیر اعلی سندھ کو واپس بھی دیا کابینہ میں انشاءاللہ وہ آ جائے گا اور ایک ریلیس پاکیج جو کہ کچھ عرب روپے پر مشتمل ہوگا وہ انشاءاللہ کے ایم سی کو دیا جائے گا جس میں تارگیٹ یہ ہوگا کہ لوگوں کی جو واجبات ہیں ان کو کلیر کیا جائے کیونکہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے تیس سال پتیس سال اس شہر کو دیئے اس ادارے کو دیئے عوام کو دیئے میں سمجھتا ہوں ان کا حق ہے لیکن جو دکت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ادارے کا حال جو لوگ کر کے گئے ہیں وہ آپ سب کو پتائے ہمارے پاس کراچی شہر میں پہنٹالیس پارک ہیں کے ایم سی کے پاس ان پہنٹالیس پارک میں جائیے گا چیک ہی جائے کتنے میں سٹالز ہیں جو سٹالز کیا بات کرتے ہیں وہ بی ایم سی کے چھوٹے پارک ہیں ان کے اندر یہ سوال آپ بی ایم سی سے پوچھیں میری بات تو سنیں میری بات میں آپ کو بتا رہا اگر کوئی دکان کیا کوئی سٹال بھی نہیں ہے اس کے اندر بیچ ویو پارک بیچ ایکر آپ چاہیں مجھ سے جتنی بہت کرنا چاہیں میری بہت بہت کر سکتے میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ وہ اتنے سے ہیں اتنا بڑا شہر وہ پارک کی آمدنی سے نہیں چل سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ کمچے کے بہت سارے جو دپارٹمنٹ ہیں وہ اس میں سب ستا فال دپارٹمنٹ اگر کوئی ہے تو پارک دپارٹمنٹ ہے کمسکم آپ نے پارکوں کو پروپرلی منٹین تو کر رہے ہیں آپ جائیے فریر ہال تو آپ کو فریر گارڈن میں ویکنڈ سے ہزاروں کی دادار میں لوگ نظر آتے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارا سفاری پارک ہو گیا چلیا گھر ہو گیا باغر میں کاسم بیٹیو پارک ہو گیا یہ باغر استم ابھی ہم نے کیا ہے یا ابھی برنز گارڈن ہم نے کیا ہے یہ سارا آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو لیمیٹیشن ہماری ہیں لیکن یہ جو آپ نے بات کی نہیں ہے یہ اصل آپ کو چھوٹے پارک میں نظر آتا ہے جو ڈی ایم سی کنٹرول کرتی ہے کہ اس کے اندر وہ کسی کو کیاوست لگانے کی اجازت دیتے ہیں میرے خیال میں اس کا ٹارگٹ ہماری ہوتا ہے کہ اس کی آمدنی سے انہی پارک کو پھر لوک آفٹر کیا جائے مینٹین کیا جائے کی ایم سی کے بہت کم ایسے پارکس ہیں جس کے اندر اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی ہے میں تو چاہوں گا کہ فریر ہال میں کوئی خوبصورت سا کوئی کافی شاپ ہونی چاہیے تاکہ آپ آرام سے عزت سے وہاں بیٹھیں کچھ انجوائی بھی کر سکیں وہاں چائے والا نہیں ہے کیوں کیونکہ عدالتی فیصلے آجاتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں آتا ہے پارکنگ لوٹ میں بیٹھتے ہیں لیکن آپ اپنی گاڑی میں آتا ہے اس کو نہیں کر سکتے کم سی کے آمدلی تب ہوگی جو ایکٹیو آفیشلی آپ اس کو اجازت دیں گے وہ آکے ہاں پہ بیٹھے کرائے دے گا لوگ کا بھی فائدہ ہوگا کم سی کا بھی فائدہ ہوگا میں آتا ہوں آپ سے بات کرتا ٹھیک ٹھیک ٹھیک